ایک بہت بڑھا خزانہ ہے ہمارا امتحان اس میں یہ ہے کہ اس خزانے کو کس چیز کے خریدنے میں استعمال کرتے ہیں کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں کن کاموں میں لگاتے ہیں اور پھر وہی میار کہ سالوں کا نہیں لمحوں کا جائزہ لے لمحوں کو گنے کہ ان سے کیا خرید رہے ہیں کیونکہ ایک لمحہ یا ایک سانس ایک ہیرہ ہے ایک ہیرہ خریدنے کے لئے انسان کیا کرتے ہیں زندگی بر انتظار کرتا رہتے ہیں کہ کچھ پیسے جمع ہوں تو کچھ ایسی چیز خریدی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں کی شکل میں ایک ایک سانس ایک ہیرے سے قیمتی کیونکہ ہیرہ بھی پیسے سے مل جاتا ہے ایک سانس جو چلا جاتا وہ نہیں واپس آتا یہ دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز کو کس کام میں لگایا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کریں کیا کیا جانے والے وقت کا افسوس کرتے رہیں آنے والے کے بارے میں خوش ہوتے رہیں یا وقت ایک خاص موڑ پر آئے تو اس موقع پر ایکسائٹڈ ہو جائیں راتوں کو جاگیں گھومیں پھریں شور ہنگامہ کریں شغل میلا کریں اس رویے کو کیا نام دیں گے کیا کل کا دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوگا آج کے دن سے کچھ مختلف ہے نہیں اسی طرح سورج نکلے گا اسی طرح غروب ہو جائے گا وہ تو ہم نے نام دیا نا یہ تو سال و ماہ کی تقسیم کس لیے ہے پہچان کے لیے ہے اس لیے تو نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے کر اس میں آپ اپنے روٹین کے کام بھی چھوڑ بیٹھیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں چھٹی منائیں اور اپنے وقت کو بیکار لغب کاموں میں گزار گئیں اور سمجھے کہ اس سے حق ادا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنی اس عمر عزیز کو جس کی ایک ایک سانس ایک ایک ہیرے سے قیمتی ہے اس کی حفاظت کرنا جانے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانے اور بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس وقت کے بارے میں آپ اپنی زندگی کو صحیح طور پر پلان کریں اپنے اوقات کی بہترین تقسیم کریں اس کے لیے رہنوائی کہاں سے ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر جو گھڑیاں گزریں اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے مثلا نماز میں مثلا قرآن کے ذریعے مثلا دعا کے ذریعے مثلا تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کر کے یعنی دن کا ایک وقت کس میں رب کے ساتھ تعلق میں یعنی اس وقت جو بات میں کر رہی ہیں وہ کیا ہے دراصل کہ ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے کس طرح گزارے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وقت کو بہترین طریقے پر گزارنے کی پلاننگ کریں اس پلاننگ کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ نے وقت کی پلاننگ کرنا کس طرح سکھائی ایک اقل مند انسان کی پہچان کیا بتائی کہ اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے جیسے نماز ہے جیسے قرآن ہے قرآن کی تلاوت اللہ کا کلام ہے جیسے دعا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے اس سے مانگا جا رہا ہے اور اسی طرح انسان کی جو کیفیات ہیں انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا رجوع کرنا اور اس سے اپنے احساسات یا اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی رودات سنانا پھر فرمایا ہے کہ اقل مند شخص کو ایک گھڑی ایسی گزارنی چاہیے جبکہ وہ اپنی ذات کا محاصبہ کرے اپنا احتساب جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ اپنے احتساب میں کیا سوچا جائے کہ میں اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں آج کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہیں کل سے مراد یہاں آخرت یعنی احتساب میں یا احتساب نفس میں نمبر ون سوال کہ اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں اپنی آخرت کے سوالنے کے لیے کیا کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں کریں گے وہ کل کاٹنا پڑے گا کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارنامے کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمائے گا قُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ أَلَّذِينَ بُلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا کیا ہم بتائیں تم کو کہ آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہوکے رہ دیں وہ سب کچھ صرف آج کے لئے کرتے ہیں کل کو بھولے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ مشکل کہ وہم يحسبون وہ یہ سمجھتے ہیں اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے محاسبے میں نمبر ایک کل کے لئے کیا کر رہے ہیں نمبر دو میرے فرائض کون کون سے ہیں اور کیا میں نے ان کو ادا کیا اپنی عبادات کا محاسبہ کریں کہ کیا وہ سٹینڈرڈ کی ہیں کوالٹی کی ہیں اپنے معاملات یعنی انسانوں کے ساتھ جو حقوق ہیں ہمارے وَإِنَّا لِنَفْسِكَا عَلَئِيْكَ حَق وَإِنَّا لِزَوْجِكَا عَلَئِيْكَ حَق وَإِنَّا لِزَوْرِكَا عَلَئِيْكَ حَق یعنی اپنے نفس سے لے کر شوہر بیوی والدین رشتدار ہمسائے اور دیگر انسانوں کا حق کون بیمار ہے کون مدد کے لائق ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے پھر اسی طرح اپنی عادات اور اپنے اخلاق کا جائزہ احتساب نفس میں اور کیا چیز اپنی زبان کو دیکھیں زبان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں احتساب اور جائزہ کہ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا کیا میں نے چغلفوری چھوڑی غیبت چھوڑی تانہ زنی چھوڑی فضول لغویات میں وقت گزارنا چھوڑا پھر اسی طرح اپنے مال کے بارے میں سوچیں مال کہاں سے آرہا ہے کس چیز پر لگ رہا ہے کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہے یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اپنی ذات کے محاسبے میں نہیں ہر وہ چیز جو ہماری ذات سے متعلق ہے چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں یا پھر ہمارے اخلاق اور عادات ہیں ان سب چیزوں کا محاسبہ پھر فرمائے کہ ایک ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو یعنی کائنات میں غور و فکر اس کے لیے بھی وہ اپنے کالنا چاہیے اس کے لیے خواہ تھوڑا سفر کرنا پڑے خواہ تھوڑا کمرے سے باہر نکل کر آسمان اور زمین کو غور سے دیکھا جائے یا کوئی کتابیں ایسی پڑی جائیں یا کسی میوزیم میں یا کسی لیبورٹری میں یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر ہو سکتا ہو تو زندگی میں اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے کیونکہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے انسان جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچتا ہو اور یہ اللہ کی پہچان ہی کا ایک ذریعہ ہے خالق کو اس کی تخلیق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور ایسی گھڑی جبکہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے یعنی اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کریں اپنی ضروریات کو پورا کریں احسن طریقے سے اتنا سونا کے جس سے کام میں بہتری آئے سستی اور کاہلی نہیں اتنا کھانا کے جس سے طاقت آئے نشات آئے سستی نہیں اسی طرح نہانا دھونا پرسنل ہائیجین ان سب چیزوں کو عبادت سمجھ کے کریں اور ان کاموں کے کرنے کے بعد اگر پھر بھی وقت بچ جائے یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں تو اسلام میں فراغت کا کونسٹ کیا ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ ہمارے دین میں فراغت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اب میں فارغ ہوں مومن فارغ نہیں ہوتا کبھی بھی فارغ ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے وقت ضائع کرنا وقت کا بے جا استعمال اگر ایسا وقت ہو کہ جس میں آپ ایکٹیبلی کوئی کام نہ کر پا رہے ہو تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں ذکرِ الٰہی کر سکتے ہیں آپ کو اپنا کام ختم ہو گئے آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے اپنے ٹارگیٹ اچیب ہو گئے آپ کے اپنے ایمز میں آپ کامیاب ہو گئے تو اب آپ کیا کریں دوسروں کی طرف نظر ڈالیں اگرچہ روٹین میں آپ دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ پہ چلے جائیں اپنے رب کی عبادت میں اور کسرت کریں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ پھر سے تھکائیں خود کو وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے رب کی طرف رغبت کریں اس کی طرف رجوع کریں عموماً جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہم بور ہونے لگتے پھر ہم اپنے لیے اوٹ پٹانگ مشغلیں ڈھونڈتے ہیں جس سے نہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے بیکار کے کام کرنے لگتے ہیں تو زندگی کم تر درجے کے کام کرنے کے لیے نہیں ہیرے جواہرات سے آپ یا ہیرے جواہرات کے بدلے میں آپ بیکار سنگریزے اور پتھر نہیں لیتے انہیں خریدتے کبھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ سونا دے کر مٹی خریدیں تو وقت تو سونے سے بھی قیمتی اس کو لگائیں ایسے کاموں میں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو تو اس سے زیادہ خسارے کا یہ نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا مٹی خریدت ہو موسیقی